اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جاوید پبلشرز میں خوش شامدید آج ہم سٹارٹ کریں گے کردس اسلامیات برائے جماعت اول کباب نمبر دو جس کا عنوان ہے ایمانیات و عبادات اس میں ایمانیات پر سبق نمبر دو جس کا نام ہے نبوت و رسالت صفحہ نمبر بیس شروع کرتے ہیں سبق نمبر دو نبوت و رسالت اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے اپنے پاک معصوم اور خاص بندوں کو بھیجا ان خاص بندوں کو نبی اور رسول کہتے ہیں نبی اور رسول انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے اللہ تعالیٰ کے سارے نبی بڑے نیک سچے اور اللہ تعالیٰ سے بہت ڈرنے والے تھے انبیاء اکرام علیہ السلام نے ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم دیا انہوں نے انسانوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کے طریقے سکھائے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اکرام علیہ السلام بھیجے ان میں سے بعض انبیاء اکرام علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے اسمانی کتابیں نازل فرمائی ان چار اسمانی کتابوں اور رسولوں کے نام یہ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی حضرت دعوت علیہ السلام پر زبور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اور حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا کذاب اور دجال ہے نبوت اور رسالت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے ترجمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں اسے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی رسول اور سلسلہ نبوت کو ختم کر دینے والے ہیں کیا آپ جانتے ہیں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نبی یا بعدی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا ہم پر فرض ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان لائیں ان کی عزت اور احترام کا ہمیشہ خیال رکھیں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے آخر رسول حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تمام باتوں پر عمل کریں تاکہ ہماری دنیا اور آخرت اچھی ہو سکے ان پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جو کام ہم انہوں نے کرنے کے لیے بتائیں ہیں ہم ان کاموں کو کریں جیسے اگر ہمیں اپنی امی ابو اچھے لگتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہی نہیں ہے کہ ہم ہر وقت یہ کہتے رہے ہیں کہ ہمیں امی ابو اچھے لگتے ہیں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی بات بھی مانے ان کا کہنا بھی مانے اگر صرف یہی کہی جائیں کہ میری امی اچھی ہے میرے امی اچھے ہیں تو کیا آپ کی امی آپ سے خوش ہوں گی اور جبکہ آپ ان کی بات نہ مانیں اگر ان کی بات مانیں گے تب ہی تو وہ خوش ہوں گی اس لیے ہم یہ بھی یقین کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی ہیں اور جو انہوں نے ہمیں کام کرنے کے لیے کہیں ہیں ہم ان پر بھی عمل کریں چپٹر ختم ہوں گے ایکسسائز بھی اسی میں کرنیوں ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت جزاک اللہ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا جب دعا کریں تو ہمارے لیے بھی دعا کیجئے گا مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ